وہ اپنی ایک بہت ہی خطرنات مسائل سپلائی کی تھی اسے سونپی تھی اب اسی مسائل نے لیبنان اسرائیل بورڈر پر نیتن یاہو کی نیند اڑا کر رکھ دی ہے اسرائیل لیبنان بورڈر پر ٹاگی گئی اینٹی ٹیانٹ مسائل پہلا فائل ٹارگٹ خط دوسرا فائل ٹارگٹ خط اکٹوبر دوہزار تیس سے اپریل دوہزار چوبیس تک اسرائیل اور ہزبولہ کے بیچ اس طرح کی لڑائی اب بڑی سرچکل اسٹرائی کا روپ لے رہی ہے ہزبولہ بار بار اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے ایک بار پھر دیکھئے پہلے دو حملوں میں کون سے ٹارگٹ کو کس طرح خطل کیا گیا لیکن اس سے پہلے دیکھئے اٹیک ہوا کس مسائل سے یہ ہے علماس مسائل جو ایران نے بنائی اور پھر ہزبولہ کو سپلائی کی ہے علماس کا مطلب ہوتا ہے ڈائیمنڈ یعنی ہزبولہ اسرائیل پر ڈائیمنڈ والا اٹیک کر رہا ہے آپ اسے اسرائیل ہزبولہ کی لڑائی میں ایران کی اینٹری بھی کہہ سکتے ہیں علماس مسائل کا کنیکشن اسرائیل کی سپائک مسائل سے ہے دوہزار چھے میں ہوئے اسرائیل اور ہزبولہ کے یدھ میں اسرائیل کی سپائک مسائل ہزبولہ کے ہاتھ لگ گئی تھی اس کے بعد یہ مسائل ایران کا پہنچے اور ایران نے تیار کر لی سپائک کی ہوں بہو نگر اب ہزبولہ اسی مسائل سے اسرائیل پر تابر دور حملے کر رہا ہے علماس کے حملوں کے بعد اسرائیل میں اسے ہزبولہ کا ڈائیمنڈ یدھ کہا جا رہا ہے اسی علماس مسائل سے ہزبولہ نے پہلے ماؤنٹ میرون پر حملہ کیا یہ جگہ لیبنان اسرائیل بورڈر پر موجود ہے اور یہاں ٹارگٹ کیا آئران دوم کے ریڈار کو ماؤنٹ میرون پر ایک ہی حملے میں بہت ہی سٹیک طرح سے اسے اڑا ڈالا اسی ریڈار سے اسرائیل ہزبولہ کی روکٹ کو ٹریک کر رہا تھا دوسرا حملہ منارہ میں ہوا جہاں اسرائیل کی گولانی بھیگت کا ٹھکانہ ہے یہی پر ہزبولہ نے ٹاپ اینگل والی آردہ اسرائیل سے اٹک کیا اور یہاں پر بھی ٹارگٹ کیا ایسے حملوں سے اتری اسرائیل میں بہت دہشت ہے کب ہزبولہ کی مسائل ٹھکرائے گی کب ہزبولہ کی روکٹ گرے گی اسرائیل کے لوگ اسے لے کر کافی دہشت میں ہے این ایم افخیدت yes i'm afraid that's why i've moved away the war is a joke ping pong they shoot at us we shoot at them but it must finish at some point my feeling is that diplomacy will not help unless they develop some kind of super power and after some serious fighting much more serious but it has to finish کئی شہر کھالی ہیں اور اب یہاں اسرائیل کے سینک رہنے لگے ہیں اسرائیل کی فورس کئی علاقوں میں فیلی ہوئی ہے اور یہی اب ہزبولہ کی تارکت بن گئے ہیں جب سے ہزبولہ نے اگماز کا ویڈیو جاری کیا ہے اسرائیل میں کہا جانے لگا ہے کہ ایران اب لیبنان کی راستے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے علماس مسائل تین طرح یہ ہوتی ہے علماس 1 اس کی رینج ہے چھار کلومیٹر علماس 2 اس کی رینج ہے آٹھ کلومیٹر علماس 3 اس کی رینج ہے سولہ کلومیٹر کیونکہ اسرائیل کے کئی شہروں اور وہاں موجود اسرائیلی سینہ لمبی دوری والی علماس کے ٹارگٹ پر آگئی ہے اس بولہ کے کتیوشہ روکٹوں پہلے ہی اسرائیلی شہر میں ڈر کی نمبر ون وجہ بنے ہوئے ہیں اسرائیل بھی بدلہ لے رہا ہے اور اس نے لیبنان کے علاقوں میں لگاتار بم برسائیں یہاں چلتی ہوئی کار کو مسائل سے اڑا دیا گیا ایسے کئی اور جگہوں پر حملہ ہوا ہے جس میں ہزبولا کی لیڈرشپ کے بارے اسے پوخت مگتنے کا دابہ اسرائیل کر رہا ہے התוצאות המבצעיות הן مرشیمות מאוד מחצית ממפקדי חיזבאלה بدروم לבנון חוסל אלה האנשים שהיו אחראים על הפעולה ההתקפית על הרצון לפגוע באזרחי מדינת ישראל אנחנו גרמנו לכך או שהם מתים או שהם מתחבים ומפקירים את דרום לבנון לפעולתו של צהל שנעשית באופן אינטנסיב 2006 میں ہزبولا اور اسرائیل کے بیٹ 34 دن تک یودھ چلا تھا تب اسرائیل کے 121 سینکوں کو ملا کر 160 لوگ مارے گئے تھے جبکہ ہزبولا کے 2500 لڑا کے سمیت لیبنان کے 1200 لوگوں کی موت ہوئی تھی ہم اپنی ویڈیو لائبریڈی سے 17 ورش پہلے لڑے گئے اس یودھ کی تصویریں نکال کر لائے ہیں تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ اسرائیل پھر سے لیبنان کا وہی حال کر سکتا ہے جو وہ اس بار غازہ میں کر رہا ہے اس وقت اسرائیل لیبنان بارڈر کے قریب کئی علاقے خالی ہو چکے ہیں لیبنان میں بارڈر کے آسپاس 60 کلومیٹر کے دارے میں 30 ہزار کے آبادی اپنا گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں لیکن دہشت اسرائیل میں بھی ہے ہائفا جیسے شہر میں بھی در پس رہا ہوا ہے دیکھا جائے تو اس وقت لیبنان اور اسرائیل کے موت والے بارڈر پر ہزبولہ کا پورا کنٹرول ہے ہزبولہ نہ صرف ادماس بلکہ ایسی ایسی مسائیوں پائر کر رہا ہے جس کے آگے اسرائیل کے ٹینک اپنی توپ رگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہزبولہ نے نکالی ہے تین بہت ہی خطرناک انٹی ٹینک میسائیل اور ملٹی بیرل روکٹ لونچر یہ میسائیل ایران سے سپلائی کی جاتی رہی ہے اور ایسی میسائیلوں کا ہزبولہ کے پاس بہت بڑا زکھیرہ ہے ہزبولہ تین طرح کی انٹی ٹینک گائیڈڈ میسائیل استعمال کر رہا ہے یہ ہے کورن اس کی رینج پانچ کلومیٹر تک ہے یہ روس کی میسائیل ہے لیکن اب ایران اس کا دیسی ورجن دہلاویا تیار کر چکا ہے اور ایسی بہت سی میسائیل ابھی ہزبولہ کے پاس ہے دوسری ہے بی جیم سیونٹی وان ٹو انٹی ٹینک گائیڈڈ میسائیل رینج ہے ساڑھے تین کلومیٹر یہ امریکہ میں بنی میسائیل ہے لیکن اب اس کی نکل ایران تیار کر رہا ہے اور اس نے ہزبولہ کو سپلائی کی ہے دوسری ہے ایٹی فائیف کونکورس رینج چار کلومیٹر یہ بھی روس نے بنائی ہے اور اب ایران میں یہ توسان نام سے تیار کی جاتی ہے انہی میسائیلوں سے ہزبولہ نے اسرائیل کے میران ایر سرگلانس ایر بیس پر بھی حملہ کیا یہ تینوں میسائیل بہت ہی غاتک ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اسرائیل کے اٹے اڑائیں اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے ہزبولہ کا دعویٰ ہے کہ اس کا ہر حملہ اسرائیل کو موتور جواب ہے لیکن اب انٹرنیشنل لیول پر فکر فیل چکی ہے فرانس کے ویدیش منتری نے لیبنان کے پردان منتی سے مل کر وانن جاری کی فیزن لسیناریو دو پیر او لیبان دو سود لیگر ہے دے جا لہا مم سی ایل نو دی پا سون نو سی لیپ سی لیپ پیل چکی ہے پرسن نا انترے کس ریل ایل 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 ایس بولا دائیر پورسویو ستے سکالاد جے اپورتے جے پورتے سو میسایج ایسی اوپرے دو پرمیر مینیسٹر نکاتی اوپرے دو پریزیدن دو پارلمان دو شیف دیتا ماجور دیزارمی اوپرے دو پرسویو ستے سو میسایج دو مردی دیکھا جائے تو ہزبولہ وہ سنگٹھن ہے جسے ایران سے پوری مدد ملتی ہے اور ایران ہزبولہ کو اسرائیل کے خلافے بڑے ہتھیار کے دور پر استعمال بھی کرتا ہے لیکن اسرائیل نے اگر ہزبولہ کا حال ہم آس جیسا کرنے کا فیصلہ کیا تو لیپنان میں ورش 2006 والے یود کی دبائی دوہرائی جا سکتی